اچھا حضور کے موجزات کی فیرست تو بہت طویل ہے لیکن میں آج کی اس نشست کو ایک عظیم حضور کے موجزے سے اختتام کی طرف لے جاؤں گا آقا کریم جب حجرت مدینہ کے لیے رخت سفر بانتے ہیں راستے میں آتکہ بنت خلف بن مابن نامی ایک خاتون کا گھر آیا حضور وہاں رکھ کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی حضور کے جو ساتھی بھی تھے تو اس خاتون نے جس کا نام ام مابت تھا اس نے کہا کہ ہم دہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں ہمارے ہاں مہمان آجائے تو کوئی قصر نہیں چھوڑتے لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں عرب لوگ مہمان دے کر کے خوش ہوتے ہیں پھر مہمان بھی اتنے سونے آجائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے ایک جانب ایک بکری بندی ہوئی تھی لاغر اور کمزور سی حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودہ نہیں کھیری میں دودھ کہاں ہوگا اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی فرمایا اگر تم اجازت دو اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بھڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا آقا نے دست شفا دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری لی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برطن لا اس نے گھر کا برطن پیش کیا حضور نے دودھ دعا تو جھاگ اٹھنے لگی حتیٰ کہ گھر کے سارے برطن دودھ سے بھر گئے ام مابت کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی حضور نے بھی پیا حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا ام مابت اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا اس کے پاس اس نے بھی دودھ پیا حضور علیہ السلام نے دعائی برکت دی اور چلے گئے ام مابت کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو کدھر سے آئے ہو نام کیا ہے شام کو جب ابو مابت بکریوں کا ریول لے کر کے واپس پلٹا اس نے کچھی کلی پہ نور برستے دیکھا انوار اترتے دیکھیں ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری نشور وحدی کا لہجہ دیکھیں اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے آج تک اس درخت کے سایے سے بھی خوشبو آتی ہے جس درخت کے سایے میں چند لمحوں کے لیے آپ لوکے تھے ام مابت کا شہر ابو مابت کہتا ہے کہ کیا ماجرہ ہے آج ہمارے گھر میں یہ جو رونک ہے اور یہ جو تازکی ہے اور یہ انوار تر رہے ہیں کیا ماجرہ ہے تو ام مابت کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا اس نے اپنے طور پر حضور کا نام رکھ لیا اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا ابو مابد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا وہ کیسا تھا تو ام مابد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مابد حضورﷺ کا حلیہ بیان کرتی کہتی ہے فقالت وعیت رجلن ظاہر الوزاد میں ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا حضورﷺ کے رنگ کے بارے میں یہ بھی عدیث آتی ہے اظہر اللون حضورﷺ کا رنگ جو ہے بلکل واضح چمک دار تھا اب ید کے لفظ بھی آتے ہیں ام مابد کہتی ہے رہے تو راجلن ظاہر الوزاد میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا اللہ اکبر حدیث بہت طویل ہے کسیمون وسیمون وفی اینہ داجن وفی اشفارہی وطفن وفی سوتہی سہالن احوالو اکھالو ازجو اکرانو وفی انہوں کے ہی ستاؤن وفی لہیتہی کساسہ ابرو ملے ہوئے تھے پلکیں لمبی تھی آنکھیں سرمگی تھی گردن سراہی جیسی تھی ہاتھ خوبصورت تھے خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا لیکن میں ام مابد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں ہزار ہاں مصنفین نصر نگار اور شعرہ اور عدبہ کے سارے عدب پارے اور ساری نصر نگاریاں اور ساری انشاء پر رازیاں اس کے ان دو جملوں پر قربان ام مابد نے کیا کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا بس اتنی بات سن لو اب ہن ناس وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا یہ دو جملے اس کے دیکھئے دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا قریب آئے تو پھر بھی کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہیں کچھ لوگ قریب سے سونا دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا قریب آیا تو پھر بھی اچھا یہاں اس نے حضور کی صرف بھی بیان کی ہے کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں قریب آ کے اچھے دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہے کر کے دیکھو تو اچھے نہیں وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے قریب آئے تو کان پھٹیں ڈھول کی طرح لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور جملوں میں حضور کی صیرت بھی بیان کی کہا وہ اتنا سونا تھا دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا قریب آگیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا دور تھا تو نظریں چھکی ہوئی تھی قریب آیا تو حیاء کے پہرے تھے عجیب حسن تھا عجیب رنگ تھا دور سے بھی سونا لگتا تھا قریب سے بھی سونا لگتا تھا بھی سونا لگتا تھا